بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون مارڈن سٹیچنگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل حریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیمپل کیپری کی سیمپل کٹنگ ہوتی آسان طریقے سے میں آپ کو کیپری کی کٹنگ اور اس کی مکمل میئرمنٹ لینا بتاؤں گی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز لال بٹن پر پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دیئے کہ بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بولیے اس سے میری ہر نیو آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے گی اور اگر آپ صرف ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میرا دوسرا چینل سٹچنگ پیٹنز اس کا وزٹ کر سکتے ہیں اس کے لنک میں نے ڈسکپشن باکس میں دی ہوئی ہے تو چل گئے کیپری کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے کیپری کی کٹنگ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ اڑائی میٹر کارٹن کا فیبرک لیا ہے اب اس پورے کپڑے کو ہم کھول لیں گے پہلے اسے لمبائی میں فولڈ کریں گے پھر اس کو چڑائی میں فولڈ کر کے فور لیرز میں کپڑے کو بچھا لیں گے اوپر والی سائٹ کھولی والی سائٹ ہے یہ بند والی سائٹ ہے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے پہلے کپڑے کو لمبائی میں پھر چڑائی میں فولڈ کرتے ہوئے بچھا لیا فور لیرز میں ہمارے پاس کپڑا آ گیا ہے اب اوپر کپڑے میں جو بھی ٹیڑ ہے اسے کٹ کر کے نکال دیں گے ٹیڑ کو نکالنے کے بعد اب دیکھئے میرمنٹ لینے کے لیے ہم شرٹ سے میرمنٹ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ سلائی کی ہوئی ہم نے شرٹ لی ہے اس میں اب جو یہاں پہ ہپ لائن ہے اس کو ہم میر کریں گے جتنی بھی آئے گی اس کا اس طرح سے ہاف کر لیں گے ہاف کرنے کے بعد ہمیں اس میں چار انچ ایکسٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے شرٹ کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اب میری شرٹ کی ہپ لائن آئی ہے ٹونٹی انچ ٹونٹی کا ہاف کریں گے تو آئے گا ٹین انچ ٹین انچ میں فور انچ پلس کریں گے تو آئے گا فورٹین انچ یعنی چودہ انچ چودہ انچ میں ایک انچ مزید پلس کریں گے سلائی کے لیے پندرہ انچ پہ اس طرح سے نشان لگا دیں گے اب اوپر ہم دو انچ پہلے الاسٹک کے لیے چھوڑیں گے اس طرح سے پورے میں دو انچ پہ نشان لگا کے یہاں پہ سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے اب جو ہم نے چڑائی میں پندرہ انچ پہ نشان لگایا تھا اس کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اب یہیں سے نیچے لگے گا ہمارا آسن کا نشان جو کہ میں لگا رہی ہوں سولہ انچ پہ کیپری سے میرمنٹ لینے کا میں طریقہ پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اب دیکھیں یہاں سے ہم نے لیا تھا پندرہ انچ لیکن اب ہم یہاں پہ دو انچ کم کر لیں گے دو انچ کم کر کے ہم نشان لگائیں گی تیرہ انچ پہ اس طرح سے اب کہیں کیپری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ گلائی آتی ہے لیکن اگر آپ کو گلائی پسند نہیں ہے گلائی نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اس نشان کو نیچے آسن والے نشان کے ساتھ سیدھا سیدھا ملا لیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی کیپری میں اس طرح سے ہم نے اس نشان کو ملا لیا سیدھا سیدھا آسن والے نشان کے ساتھ اب جو ہم نے دو انچ الاسٹری کے لیے چھوڑا تھا وہاں سے نیچے ہمیں اپنی کیپری کی ریڈی لیندھ کا نشان لگانا ہے تو مجھے یہاں پہ ریڈی لیندھ چاہیے تھرٹی نائن ایچ تو تھرٹی نائن ایچ پہ اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور ان تمام نشانوں کو ملاتے ہوئے اس طرح سے صدی لائنڈ را کر لیں گے اب نیچے کی طرف آپ نے اگر زیادہ فولڈنگ کے لیے لینا ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ لیس اٹیش کروں گی شٹل لیس اس کے لیے مجھے صرف ہاف اچھ ہی ایکسٹرا چاہیے اب دیکھیں اگر فولڈنگ کے لیے اتنا نیچے کی طرف آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑا نہیں ہے تو آپ الیدہ سے پیس لگا کے اس کی فولڈنگ کر سکتے ہیں لیکن مجھے جہاں پہ صرف ہاف اچھ ہی ایکسٹرا چاہیے جو کہ سلائے میں جائے گے تو ہاف اچھ پہ اس طرح سے نشان لگا کے ان نشانوں کو ملاتے ہوئے سیدھی لائنڈ را کر لیں گے اب نیچے کی طرف جو ہم نے سیدھی لائنڈ را کی ہے وہاں پہ ہمیں پانچے کی چڑھائی کے لیے نشان لگانا ہے تو پانچے مجھے ریڈی چاہیے ساڑھے چھے انچ ساڑھے چھے انچ پہ پہلا نشان لگائیں گے پھر ہم سلائی کا اس میں ایڈ کرتے ہوئے ساڑھے سات انچ پہ دوسرا نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے اب جو ہم نے ساڑھے سات انچ پہ نشان لگایا ہے اس نشان کو اوپر آسن والے نشان کے ساتھ گلائی دیتے ہوئے فری ہینڈ کے ساتھ ملا دیں گے یہ دیکھئے فری ہینڈ سے ہم نے ساڑھے سات انچ والے نشان کو اوپر آسن والے نشان کے ساتھ ملا لیا کیپری کی مارکنگ کمپلیٹ ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ جو اندر والی سائڈ پہ مارکنگ ہے وہاں پہ ہمیں اس کی کٹنگ کرنی ہے اس طرقے سے اب ہم گلائی میں بھی اس طرقے سے کٹنگ کر لیں گے اوپر ہماری کھلی والی سائڈ تھی نیچے ہماری بند والی سائڈ ہے بند والی سائڈ سے ہمارے پاس ایک ساتھ ہی کپڑا بچ گیا ہے ٹھیک ہے کٹنگ آپ کھلی ویلی سائٹ سے ہی کریں اس سے جو نیچے کی طرف کپڑا بچتا ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی ٹھیک ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہماری کیپری کی کٹنگ ہو گئی یہ جو سائٹ پہ ہمارا بچ گیا ہے کپڑا اس کو ہم فراک میں یوز کریں گے بہت ہی حبصورت اور الیگنٹ سی فراک میں نے ریڈی کی ہے شیٹل لیس کے ساتھ اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک ساتھ ہمارا کپڑا بچ گیا ہے اس کو ابھی ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب یہاں نیچے کیپری میں شیٹل لیس کو اٹیش کرنے کے لیے ہمیں فیبرک کا ایک ایکسٹرا پیس شاہیے ہوگا ٹھیک ہے اس پیس کی لمبائی ہم لیں گے چار انچ تو یہاں سے ہم نیچے سے اوپر کی طرف چار انچ پہ نشان لگائیں گے دوسری طرف بھی کھولی ولے سائٹ سے بھی چار انچ پہ نشان لگا لیں گے اب یہاں سے ہے ہمارا ساڑھے سات انچ ٹھیک ہے یہاں سے آ رہا ہے ہمارا آٹھ انچ یہاں سے آٹھ انچ اس لیے ہے کیونکہ جب ہم کیپری میں گلائی دے کے کٹنگ کرتے ہیں نا تو اوپر سے تھوڑی سی گلائی کی وجہ سے کم کٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے یہاں سے ہمارا کپڑا زیادہ آتا ہے اس لیے ہم ساڑھے سات نہیں بلکہ آٹھ انچ چوڑی پٹی کٹ کریں گے کیپری کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں باقی جو بچہ ہوا کپڑا ہے اس میں سے ہم پیس نکالیں گے کیونکہ کیپری ہماری ڈبل فولڈ میں تھی تو آٹھ انچ کا ڈبل ہوا سولہ انچ ٹھیک ہے تو سولہ انچ لمبا اور پانچ انچ چوڑا پیس نکالیں گے پانچ انچ ہم نے اس لیے لیا ہے کیونکہ دونوں طرف سے ہمارا یہ سلائی میں بھی جائے گا تو چار انچ کی ہماری پٹی یہ ریڈی ہوگی تو دیکھئے دو پیسز فیبرک کے میں نے ایک دوسرے کے اوپر سیٹ کی ہے اب یہاں پہ چوڑای میں پانچ انچ پہ نشان لگائیں گے لمبائی میں سولہ انچ پہ اس طریقے سے نشان لگائیں گے یہاں پہ دوبارہ سے ہم چوڑای میں پانچ انچ پہ نشان لگائیں گے دونوں پوائنٹس کو ملاتے ہوئے اس طریقے سے سیدھی لائن Türohl کر لیں گے ان دونوں پیسز کی ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے دونوں پیسز ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لی ہیں اب کیپری کے اوپر میں آپ کو ان کو سیٹ کر کے دکھاتی ہوں نیچے والی سائٹ سے یہ ایکسٹر آئیں گے اس کی ہم بعد میں کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے دونوں پیسز کو ہم اس طریقے سے کھول لیں گے اب جو ہم نے پیس کٹ کیے ہیں شیٹل لیس کو ریج کرنے کے لیے ان کو اس کے اوپر اس طریقے سے سیٹ کریں گے تو دیکھئے نیچے والے سائٹ سے یہ ہاف انچ ایکسٹرا ہوں گے لیکن یہ ہم بعد میں ان کی کٹنگ کریں گے جوائنٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو کیپری کی کٹنگ کمپلیٹ ہے بلکل اب ہم اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں اب چلتے ہیں سٹیچنگ کی طرف یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کلیر کر دوں کہ برینڈڈ لک دینے کے لیے کیپری کو بعض اوقات ہم بند والی سائٹ سے کٹ کرتے ہیں پھر اس کو جوڑنے کے لیے یعنی سائٹ پہ سلائی ہماری نظر آئے کٹ کر دیتے ہیں پھر اس کو جوڑنے کے لیے دوبارہ سے ہم سلائی لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بند والی سائٹ سے اس کو کٹ نہیں کرنا بلکہ بند والی سائٹ سے ایز ایز ہم اس میں سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے ایک سٹائلش اور برینڈڈ لک دینے کیلئے کیپری کو بند والی سائٹ سے ہم ایسے ہی فولڈ کرتے ہوئے اس میں سلائی لگا لیں گے تو برینڈیڈ لوک آ جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھئے دونوں پارٹس کی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھتے ہوئے یہاں آسن میں سلائی لگا لیں گے دونوں طرف ٹھیک ہے لیکن آسن والی سلائی لگانے سے پہلے ہم جو بند والی سائیڈ ہے کیپری کی وہاں پہ سلائی لگائیں گے پہلے پھر ہم آسن والی سلائیاں لگائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم ایک پارٹ کو ہٹا دیں گے یہ ہماری رانگ سائڈ ہے رانگ سائڈ باہر کی طرف رکھتے ہوئے اسے اچھے طریقے سے ہم سیدھر میں سے فوڈ کریں گے اب یہ جو بند والی سائیڈ ہے یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے ایک فٹ کا گیپ رکھتے ہوئے ٹھیک ہے تو چلیئے اب چلتے ہیں سٹیچنگ کی طرف سیم اسی طریقے سے ہم دوسرے پارٹ میں بھی بند والی سائیڈ پہ سلائے لگائیں گے تو دیکھئے کیپری کا ایک پارٹ ہم نے لیا ہے سیدھی سائیڈ اندر کی طرف ہے باہر کی طرف الٹی سائیڈ ہے یہ بند والی سائیڈ ہے بند والی سائیڈ پہ اب ہم یہاں پہ کنارے پہ سلائے لگائیں گے سلائے ہمیں کتنی لگانی ہے وہ میں آپ کو چاک سے mention کر رہی ہوں یہ دیکھئے صرف اتنی سی سلائی ہمیں یہاں پہ لگانی ہے ٹھیک ہے ایک فوٹ کی سلائی ہم صرف لگائیں گے سلائی لگاتے ہوئے آپ نے اس بات کا حاصل دہاں رکھنا ہے کہ جو آسنولی سائیڈ ہے وہاں سے کپڑا بلکل برابر آنا چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے بلکل برابر آنا چاہیے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے کیپری میں بندولی سائیڈ پر اس طرح سے سلائی لگانے سے کیپری میں برینڈڈ لوک آ جاتی ہے آپ اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ٹپس جاننے کے لیے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لی اب یہاں پہ سائیڈ پہ ہماری سلائی دیکھے گی جو کہ ایک برینڈڈ لوک آئے گی کیپری میں ٹھیک ہے ہمیں کٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر ہم یہاں سے کٹ کر کے پھر سلائی لگاتے تو یہاں سے دھاگے وغیرہ نکلنے تھے تو ہمیں انٹر لاک کروانا پڑتا سیم اسی طرح سے ہم دوسرے پارٹ میں بھی سلائی لگا لیں گے تو دیکھئے دونوں پارٹ میں ہم نے بند والی سائیڈ پہ سلائییاں لگا لیں اب دونوں کی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھیں گے اور آسن والی سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے دونوں پارٹ کو ہم آمنے سامنے رکھیں گے ایک دوسرے کے اوپر اور سائیڈ پہ ہم یہاں پہ آسن کی سلائی لگائیں گے ایک طرف آسن کی سلائی لگانے کے بعد دوسری سائٹ پہ بھی آسن میں ہم سلائی لگا لیں گے دونوں طرف آسن کی سلائی بھی ہم نے لگا لی ہے اب الاسٹک کے لیے ہم یہاں سے فولڈنگ کریں گے پہلے ہم اس میں سنگل فولڈ کریں گے فولڈنگ کرنے کے بعد الاسٹک ڈالنے کے لیے یہاں پہ ہمیں الاسٹک ہول بنانا ہے تو وہ دیکھیں کس طرح سے بنانا ہے جو ہماری آسن والی سلائی ہے نا اس سلائی کو ہم اس طرح سے کھول لیں گے اور دونوں طرف سے ہم اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے کپڑا بلیک ہے تو آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ دیکھیں سلائی کو ہم نے کھول لیا سینٹر میں سے اب جو دونوں طرف ہمارا کپڑا آیا ہے اس کو ہم اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے یو شیپ میں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں دونوں طرف ٹھیک ہے الاسٹک کے لیے ہم نے دو انچ چھوڑا تھا لیکن الاسٹک ہول بنانے کے لیے ہم اس میں تقریباً اڑائی انچ تک سلائی لنائیں گے تو یہ دیکھیں ایک طرف سے ہم نے کپڑے کو فولڈ کیا سلائی لگائیں اب دوسری طرف گھوما لیں گے دوسری طرف سے بھی اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کریں گے کپڑے کو دوسری طرف بھی ہم سلائی لگا لیں گے تو یو شیپ میں یہاں پہ ہماری سلائی لگے گی ایک ہی الاسٹک ہول ہم یہاں پہ بنائیں گے آپ اگر دو بنانا چاہتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے دوسری طرف بھی دوسرا بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے سلائی آگئی ہے یو شیپ میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو اچھے سے شو ہو رہا ہوگا اب دیکھیں اس کو ہم پہلے اس طریقے سے تھوڑا سا فولڈ کریں گے ایک فٹ تک اور یہاں پہ پورے میں سلائی لگا لیں گے پہلے ہم اس کو سنگل فولڈ کر کے سلائی لگانی ہے پورے میں پھر ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے اس میں الاسٹک ہم بعد میں بنائیں گے میرے کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ الاسٹک آپ نے نہیں ڈالنا وہ ہود ہی ڈال لیں گی تو اس لیے میں نے اس میں ساتھ ہی الاسٹک نہیں ڈالا لیکن الاسٹک ڈالنے کی بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یا آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے پورے میں ہم نے سنگل فولڈ کر کے سلائی لگا لی ہے اب جہاں تک ہم نے دو انچ تک چھوڑا تھا نا وہاں تک ہم اس کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کریں گے اور یہاں کنارے پر سلائی لگا لیں گے پورے راؤنڈ میں تو دیکھئے الاسٹک ہول بھی ہم نے ریڈی کر لیا ہے کچھ اس طرح سے اب جہاں پہ ہم نے الاسٹک ہول کے لیے سلائی لگائی تھی نا وہاں سے ہم اس کو کھول لیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے یو شیپ میں سلائی لگائی تھی نا یہ دیکھئے اب کٹر کی مدد سے ہم جو سینٹر والی سلائی ہے اس کو کھول لیں گے یہ دیکھئے یہ آپ کو شو ہو رہی ہوگی سلائی یہ دیکھئے جو سینٹر والی سلائی ہے نا اس کو ہم اس طرح سے کٹر کی مدد سے کھول لیں گے یہاں سے ہمیں پھر الاسٹک ڈالنے میں آسانی رہے گی دیکھئے اس طرح سے ہم نے پورے کو اس طرح سے کھول لیا اب یہاں سے ہم ایزیلی الاسٹک ڈال سکیں گے اب ہم مہری میں شٹل لیس اٹیج کریں گے تو یہ میں نے شٹل لیس لی ہے بلکل باریک آپ اپنے پسند کی کوئی بھی لیس لے سکتے ہیں اب ہم کیپری کی سیدھی سائیڈ پہ لیس کو اُلٹا رکھیں گے یعنی لیس کی اُلٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف ہے یہ کیپری کی اُلٹی سائیڈ ہے اور یہ کیپری کی سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ کی طرف ہمیں لیس کو اُلٹا رکھنا ہے نیچے والی سائیڈ پہ ہم نے ہاف انچ ایکسٹرہ لیا تھا اس کو چھوڑتے ہوئے ہم لیس کو اس طرح سے سیٹ کریں گے اور پھر کناری پر سلائے لگائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لیس کو اٹیج کر لیا ایکسٹرا لیس کو کٹ کر دیں گے اب جو ہم نے پیسیز کٹ کیے تھے نا پانچ چوڑے اور سولہ انچ لمبے ان پیسیز کو ہم لیں گے ایک طرف ہماری کناری والی سائٹ ہے جو دوسری سائٹ ہے وہاں سے ہم ہاف انچ اس کو فولڈ کریں گے اور لیس کی کناری پر اس طریقے سے اس فیبرک کے پیس کو سیٹ کریں گے جو سلائے ہم نے پہلے لگائی ہے اس سلائے کو کور کرتے وہ ہم پٹی پر سلائے لگائیں گے اگر آپ کی دوسری طرف کناری والی سائٹ نہیں ہے تو پہلے آپ اس کو فولڈ کر لیں پھر آپ لیس کے اوپر پٹی کو رکھ کے سٹیج کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے لیس اٹیج ہوگی اب ہم اس فیبرک کے پیس کو اٹیج سائٹ کی طرف موڑ دیں گے تو لیس ہماری سیدھی ہو جائے گی اور سیدھی طرف لیس کی اوپر آ جائے گی اب دوسری طرف میری کناری والی سائٹ ہے پھر بھی میں اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے پریس کر لوں گی اگر آپ کی کناری والی سائٹ ہے تو آپ نہ بھی فولڈ کریں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے پریس کر لیا ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سلائی ہی لگاتی ہوں موسٹلی اس لیے میں یہاں پہ سلائی ہی لگاؤں گی تو دیکھیں مہری کی ایک سائٹ ہمارے اس طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اب یہ سائیڈ پہ ہمارا ایکسٹرک پڑا ہے اس کو کٹ کر لیں گے سیم اسی طریقے سے ہم دوسری مہری کو بھی لیس لگا کر ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے دونوں مہری اس طریقے سے ریڈی کر لی ہیں اب ہم اس میں سمپل فٹنگ کی سلائے لگا لیں گے تو اس طریقے سے ان کو ڈبل فوڈ کریں گے پانچے کی چڑائی ہم نے لینی تھی ساڑھے چھے انچ ساڑھے چھے انچ پہ اس طریقے سے انچی ٹیپ کو رکھیں گے جہاں پر ایک مارک لگائیں گے ساڑھے چھے انچ پانچہ رکھتے ہوئے ہم اس میں فٹنگ کی سلائے لگا لیں گے ایک طرف سلائے لگانے کے بعد آسن والی سائٹ سے ہم سلائے کو باہر نکال دیں گے کچھ اس طریقے سے اب دوسری طرف سلائے لگانے کے لیے ہم دوبارہ سے مہری کی طرف سے سلائے سٹارٹ کریں گے دوبارہ سے ہم ساڑھے چھے انچ پہ اس طریقے سے نشان لگاتے ہوئے فٹنگ کی سلائے لگا لیں گے کمپلیٹ سلائے لگانے کے بعد پھر میں آپ کو کیپری کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے سلائے لگا لی اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے تو یہ ہے ہماری کیپری کی فائنل لک شٹل لیس کے ساتھ امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا مت بولیے گا اور پلیز ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیز ڈریس ڈیزائننگ والے چینل کو بھی سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے آج کی ویڈیو بس جہیں تک ملیں گے کسی نیو ڈیزائن کے ساتھ کسی نیو پیٹن کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ